جتنے بھی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ شاید خان آپ زنیدی پی ایس ایل 2020 کے عدر میں سینچلی سکور کرے کے آگے جا کے یا نہیں کر رہے گی جلدی سے آپ سب نے کومنٹ کر کے ضرور بتا رہے چونکہ آج پاکستان سوپر لیگ کا پانچواہ میچ اپنے اقتناب کو پہنچا جو کہ ملتان سلطھار پرسس اسلام آباد کی انیٹیڈ کے درمیان کے میچ کیلا گیا اور اس میچ کے اندر کی خوبصورتی بھی آپ سب کو بتائیں کہ کس طریقے سے اسلام آباد کی انیٹیڈ نے اس میچ کو فنش کیا جو کہ دھوک مانکن کی وجہ سے اسلام آباد کی انیٹیڈ یہ میچ جیتے میں کامیاب ہوا جو کہ پارٹنرشک کی شروع تھی اسلام آباد کی انیٹیڈ کو جو کہ سٹارڈ اگر آپ کو اچھا مل جاتا ہے اور ایڈ کے اوپر میں اگر آپ اچھے پارٹنٹ سے یاری اچھے ویڈٹ سے اگر آپ میچ جیتے ہیں تو کونفیڈنس لیول جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے جیسے کہ پچھلے بیچ کے اندر میں اسلام آباد کی انیٹیڈ ورسس کوئٹ آگلائیڈیڈیوز کی طرح جو ہوا تھا پہلا بیچ جو پاکستان سپر لیگ کا ہوا تھا اس کے اندر میں اسلام آباد کی انیٹیڈ کو بہت ہی پولیشی کا سوئی تھی یہاں تک کہ اسلام آباد کی انیٹیڈ پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد میں جو ہے آل آؤٹ ہو چکی تھی نائٹیو ورس کے اندر میں لیکن آج بہت ہی سبردست طریقے سے جو ہے اسلام آباد کی انیٹیڈ نے کم بیک کرا پاکستان سپر لیگ میں بوئٹ سیبل کے اندر میں بھی انہوں نے اپنا کھاتا کھولا اور ملتان سلطان جو کہ کل جو ہے بیچ جی تھی ہوئی تھی آج وہ بیچ ہاری ہے کس طریقے سے ملتان سلطان کو آج ہارایا ہے اسلام آباد کی انیٹیڈ نے اس کے بارے میں کمٹیٹ تفصیل سے بات کریں گے اور آپ سب کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کیا سکورکارٹ کے اندر میں شاہد خان آفریزی کو جو ہے ون ڈاؤنٹ کھیلنا چاہیے پاکستان سپر لیگ کے اندر میں وہ سب آپ نے کمٹ کر کے ضرور بتا رہا ہے تو دوستو جلی سے چینل کے اوپر اگر پرس ٹائم آئے ہیں تو جلی سے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں ساتھ میں بیل آئیکن پر آپ نے ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آپ اسپورٹس جنڈی کی لیٹس ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ اگر آپ لالا کے فیر ہیں تو میں جلی سے لائک کا بٹن ضرور دبا دیں کیونکہ شاہد آفریزی کی بہت الگ ہے اور جب الگ پھلا چلے گا تو پاکستان سپر لیگ کے اندر میں بہت بھی چاند لگ جائیں گے تو دوستو بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے تو آپ سب کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جو ٹاؤس جیتا تھا اس لعب آباد کی انیٹ اینڈے اور بولنگ سیلیک کری لیکن جب بولنگ سیلیک کری تو بولنگ جو تھی بہت ہی اچھے طریقے سے محمد دوسا نے بول کروائی آج آکیب جہبید نے بھی اچھی بولنگ کا مجاہرہ کیا فہیم اشرب نے آج پورے آور کروائے جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بکایا تھا آپ کو یہ فہیم اشرب اگر اچھی بولنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اسے پھر پورے آور کروانا آپ کی لئے سنوی ہے کیونکہ آباد پر پچھلی میچ کے اندر میں بہت زیادہ پڑھے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی لیکس پینل کو موقع دیا گیا تھا لیکن آج ہوں سیل تلس سے ایک آور کروایا صورت جس کے اندر میں انہوں نے دس رت نہیں دی لیکن محمد موسا نے چار آور کے اندر میں 24 رجھ دے گئے ایک بکٹ سنو حاصل کی آکیب جعوید کی اگر بات کرے تو چار آور میں انہوں نے 35 رجھ دیئے لیکن ایک بکٹ ان کو ملا ایک ایک انامی ریٹ تھوڑا سا اچھا رہا پہیم اشرف کی اگر بات کریں چار آور میں 34 رجھ انہوں نے دیئے دو بکٹ حاصل کی ہے چار بکٹے لینے والے آماد پر بہت ہی زبردست قسم کی آج انہوں نے پرپورمس دکھائی ہے بولنگ اچھے طریقے سے انہوں نے کی ہے 27 رجھ دیئے لیکن شادہ آپ خال جو کی اس ٹیم کے قیادت کر رہے ہیں تین آور پوروڑے کروائے 29 رجھ دیئے پکٹ کا کولم خالی رہا تھوڑے سے آف بلد نظر آ رہے ہیں شادہ آپ خال اس پر لینگ کے اندر میں پاکستان سپر لینگ کے اندر میں شادہ آپ خال جس کام آباد کے انہوں نے کے لیے تھوڑا اچھا اپنے ساتھ کروڑا چھتے دکھانا پڑے گا اور اس کے بعد میں پکٹ کا کولم کو فل کرنا پڑے گا تو چلیے دوستو آپ سب کو بتاتے ہیں ملتان سلطان کے جب شاد بسود جو کیپٹنسی کر رہے ہیں 20 مرکن سکوڑے سکور کیے 20 بولز کے اوپر میں جس میں 3 چوکے انہوں نے لگائے جیمز بیس انہوں نے جو ہے اچھا سٹارٹ پرام کیا ملتان سلطان کو 42 نسکوڑے سکور کیے 30 مل بولز کے اوپر میں جس میں 6 چوکے ایک چھتہ لگانے میں وہ کامیاب ہوئے 135 کا شنگ ریٹ تھا بوئر علی بہت ہی بڑا نام ایک لیٹ کے دس رنگ بنا کے وہ آؤٹ ہوئے رائلی روسو بہت ہی سبرتس پلیئر ہے یہ پہلی بولز کے اوپر میں انفورشنٹ لیٹ لی آؤٹ ہو گئے پھر اس کے بعد اگر بات کریں سشان اشرف کی تو انہوں نے سٹریپ کو سہارا دیا کیونکہ ورن ڈاؤٹ جب آپ کا پلیئر دس رنگ بنا کے آؤٹ ہو جائے پہلی روسو جیسے بیٹ سپیلٹ پہلی بول پہ آؤٹ ہو جائے تو نیچے والے بیٹ سپیلٹ کو اچھی جو ہے سپنداری دیمانی پڑتی ہے اور وہی کام کیا سشان اشرف نے جو کہ فگٹ کیپر کی فرائض اچھات دے رہی ہے پچاس رنگ بڑا سکور کیے 29 موس کے اوپر میں جس میں چار چوکے تین چکے انہوں نے لگائے 172 ڈاؤٹ کا سٹیک ریٹ تھا خوش دل شاہ ساتھ کل بنا کے آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد آئے شاہد خال آفری دی جو کہ میرے بھی فیبرٹ ہے اور میں یہ ایکسپیکٹیشن یہ کر رہا تھا کہ ایٹلیس شاہد آفری دی جو تھے وہ ون ڈاؤڈ آج کی میچ کے آنے تو تھوڑا سا جو ہے وہ رن ریٹ جو ہے وہ کچھ بختلف قسم کا ہوتا کیونکہ آخری کے جب آپ لبخات کے اندر میں آتے ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کے پاس بولنگ زیادہ پیس کرنے کیلئے نہیں ہوتی اور آپ نے جو ہے رنس جو ہے وہ بس نکال لے ہوتے ہیں شاہد آفری دی میں مہی کار کر بیٹھے 11 رنٹ کو نے سکور کیے ساتھ بول کے اوپر میں جس میں ایک چھکا وہ لگانے میں کامیاب ہوئے اور نالا کا وہ ایک چھکا بہت ہی پرپور آداز سے انہوں نے چھکا لگایا تھا تو شاہد آفری دی کو جو ہے اٹلیس ون ڈاؤڈ کھلا چاہیے یا چون کے نمبر میں آنا چاہیے اس بات کا کوویڈ آپ سب نے کوویڈ کر کے ضرور بنانا ہے تو دوستو یہ تھا ملتاد سلطان کی تین سکور کارٹ اس کے اندر میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوسروں ہیں تردین نے دس رنڈ بنائے چھے بولوں کے اوپر میں دو جوکیں لگائے تھے ملتاد سلطان اپلے بیس سکور کے اندر میں ایک نتاب پوچی ہرڈڈین سکسٹی فور رنڈ کے اوپر میں آٹھ کی لانے کے ساتھ کے اوپر میں ٹی ٹوئنٹی کے لیے دیسر ٹوڈل بانا جاتا ہے لیکن کارڈاچی سٹیڈیم یعنی نیشنل سٹیڈیم کے جو پیچ ہے اس وقت کو بہت ہی زبردست پیچ بنی ہوئی ہے اسپیشلی پیٹنگ کے لیے تو اس پوائٹ آف یوں سے اٹلیس دو سو رنڈ جو ہے موڈ بیچ سیکنڈ بیٹنگ کے لیے جو ہے پھسانے کے لیے کام کرتے ہیں اگر آپ بیچ کو برانا چاہتے ہیں اور بیچ کو جیتنا بھی چاہتے ہیں تو پلس آپ کو وٹ ایٹی کرنا پڑے گا اس نیشنل سٹیڈیم کی پیچ کے اوپر میں تب جا کے آپ بیچ کو اٹلیس ٹیل ٹوپی برز سے جو ہے جیت سکتے ہیں تو دوستو اسلام آباد یونٹائٹی نے کس طریقے سے موڈ بیٹنگ کریں اور جو ہے بھولنگ کے بھی بات کریں گے مطال سمطان کی تو پہلے جو ہے بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں لکھوں کی جو کے فیگٹی پر ہے پچھلے بیچ کے اندر میں تھوڑے سے جو ہے آف کلر نظر آئے اور جلدی آؤٹ ہوئے لیکن اس دفعہ موکہ ان کو اچھا دیا گیا سیونٹی فور رنز انہوں نے سکور کرے پورٹی فائیف بولز کے اوپر میں جس میں دو چھوکے انہوں نے لگائے دو چھکے بھی لگائے سکور کے سریک ریٹ سے انہوں نے آج اس ٹینکس کو کھیلا اور انفرچنیٹی وہ کیچ آؤٹ ہو گئے پورپن کی لیاز نے انہوں کو آؤٹ کیا اس کے بعد کالر نظروں کی اگر بات کریں تو پچھلے بیچ کے اندر میں وہ پہلی بول کے اوپر میں آؤٹ ہو گئے تھے جو کہ پاکستان سپر لینک کے پہلے بیچ کی بلکل پہلی بول تھی جو ابھی تک یاد ہے پورپن نماز تھے وہ بول کری تھی اس میں وہ آؤٹ ہو گئے تھے انفرچنیٹی آج انہوں نے بہت ہی سوڑنس کی جو ہے بولی کا مسہرہ کیا ہے سوری پینڈنگ کا مسہرہ کیا ہے 50 رنس کو نے سکور کیا 32 بولز جو پر میں جس میں تین ٹوپئے چار چکے شامل تھے 156 کے اس ٹریک ریٹ سے انہوں نے آج کی سیچ کو فیلش کیا جب آپ کو سٹارٹ اچھا مل گیا 74 رنس آپ کے اوپنر نے سکور کیا 50 رنس جو ہے آپ کے دوسرے اوپنر نے سکور کیا تو پھر آپ کے اوپر میں پریشن جو ہوتا ہے وہ ختم سا ہو جاتا ہے چونکہ جب آپ کی بیٹنگ لائن جو دیپ ہو جاتی ہے جیسے کہ ٹیوٹ پالہار اس ٹریک کے اندر میں شامل ہے 35 رنس جو نے سکور کیا 21 بولز کے اوپر میں پانچوں کے ہی ایک چکے لگایا لیکن اتنا پریشن نہیں تھا چونکہ جو ہے ملتان سلطان کے پاس میں جو ہے سکور اتنا نہیں تھا جس کو وہ زیادہ ڈیفیلٹ کرتے یا آپ کو بولی کیسی سوپر کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے آپ اسلام آباد یونیٹڈ کو فسا سکتے ہیں کیونکہ بولرز کے اوپر اگر نصر ڈالے تو سوحیل تنویر نے دو آور کروائے سکسین رنس دیئے بگٹ کوئی نہیں مل سکا عبران تاہل نے چار آور کروائے چمالی سنگ دیئے بگٹ کوئی نہیں حاصل کر سکے محمد انفان بہت بڑا نام ہے پاکستان کی بگٹ ٹیم کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں چار آور میں 43 رنس انہوں نے سکور کیے اور بگٹ کا طولپ خالے رہا محمد انلیاز کی انتا بات کریں تو ٹوئٹ ٹو پر ٹوڈ ٹور کو ورانہ نے کروایا سیوٹین رنس دیئے ایک ایگٹ صرف حاصل کیا شاہید آفریدی جنہوں نے ٹین آور میں ٹوئنٹی فائف رنس صرف دے گئے ایک بگٹ حاصل کیا بہت زبردس قسم کی شاہید آفریدی کی طرف سے پرفارمس آئی ہوں سب سے زیادہ پوری پرفارمس ایک آور کو تھا جس کے اندر میں نائٹین پرسک پڑے پوائٹ علی کا آور تھا نائٹین پرسکوں نے کافی زیادہ کھالیے جس کے وجہ سے اسلام آباد نائٹین سکسٹین پوائٹ فور آورز کے اندر میں ہی مینچ کو لے اڑے اور یہ مینچ جو ہے آٹھ پکٹ سے اسلام آباد نائٹین نے اپنے دو دو سو پاکستان سپر لینگ کے ابھی بہت سارے بہت سارے وزرڈ آنا باقی ہے فنر تو کوئی ایک ہی ہوگا لیکن اب جو ہے ٹی میں جو ہے جو میچز ہارتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ جو ہے پاکستان سپر لینگ کے آتر میں جیتے ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے کہ پوائٹ سٹیبل کے اوپر گئے اگر بات کرے تو پوائٹا گلیڈیٹرز نے پہلا میچ جیتا پھر اس کے بعد آج دوسلا میچ تھا وہ ہار گئے لہور کا لندر اپنا پہلا میچ ہار گئے ملتال سلطان اپنا پہلا میچ جیتے آج کا یہ میچ ہار گئے اسلام آباد یونیٹیٹ اپنا پہلا میچ آرلے کے بعد میں آج دوسلا میچ جیت لیا تو دوستو یہ جو ہے اس وقت پوزیشن ہے پاکستان سپر لینگ کی اور اس لینگ کی خصوصی ہے یہ ہے کہ ٹی میں جو ہے وہ کپ بیک کر رہی ہے کوئی بھی ایسی ٹیم اس وقت نظر نہیں آئی جو کہ اپنا پہلا میچ کلے کے بعد دوسلا میچ آر جائے لہور کلندر نے ابھی اپنا ایک میچ کھیلا ہے تو دوسرا میچ جو ہے لہور کلندر کو چیتنا ہوگا کب بیک کرنا ہوگا لہور کلندر کے اندر میں بہت بڑے بڑے نام ہیں بہت بڑی ٹیم پڑائی ہے اس دفعہ لہور کلندر سے گول میں سمجھنا ہو کہ لہور کلندر کو جو ہے اس دفعہ پاکستان سپر لینگ کے اندر میں کچھ اچھا سا کر کے دکھانا ہوگا تو دوستو کتنے بندے جو ہے کتنے بیورز جو ہے ہمارے اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں وہ کون سے بیورز چاہتے ہیں کہ لہور کلندر پاکستان سپر لینگ کے اندر میں اپنا دھمکہ بجائے اور میچی سکھیتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے فیلال انتہی بلے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر جب اگلا میچ ہوا پاکستان سپر لینگ کا یعنی اب کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گا سٹے کیر با بائی